ہن سب آپ کو کہہ رہی ہوں گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی گھبر آیا ہوا نہیں ہے یہاں پر ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اور آخری دم تک کھڑیں گے آپ کے بندے اتنی جیل نہیں برداشت کر سکے جتنی ہم نے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں سب سے پہلے اگر آپ چینل پہ آ گئے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کا بہت شکریہ آلیہ حمزہ نے مقام دیا ہے عمران حان صاحب کے لئے کہ عمران حان صاحب آپ نے گھبرانہ نہیں ہے آپ کی یہ جو ورکرز ہیں آپ کے ساتھ جو رہتی ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں وہ ڈٹی ہوئی ہیں وہ ابھی تک جھکی نہیں ہے نہ ہی وہ ہمت حالی ہیں اور یہ ان لوٹے مردوں سے سات گناہ بس سواری ہزار گناہ زیادہ بہتر ہیں جو ایک پریس کانفرنس میں چھوڑ کر بھاگ گئے جو ایک ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے ہم اگر بات کریں عبرار الحق صاحب کی تو وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے اور فوراں سے چھوڑ کر بھاگ گئے یہ ان سے لاکھ گناہ زیادہ اچھی ہیں جو ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں 23 سے 24 دن ایک منت ہونے کے قریب ہے لیکن انہوں نے ابھی تک ہر طرح کا پریشر برداشت کیا ہے اور وہ ابھی بھی کہتی ہیں کہ ہم ڈٹی ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے ہم پر کوئی جنسی تشدد یا اس طرح کا کچھ نہیں ہوا ہم پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا لیکن سب سے بڑا تشدد یہ ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیا گیا بینہ کسی قصور کے ہمارا ایسا کوئی قصور نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے ان لوٹوں سے ہم بہت گناہ زیادہ بہتر ہیں آپ کی بات بالکل چاہیے آپ لوگ واقعہ ہی بہتر ہیں ہم سب کی نظریں اب سپریم کورٹ کی اور ججز کی طرف سے ہیں ججز صاحب کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے پاکستانی عوام بچے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو سب کی نظریں آپ لوگوں کی طرف ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی آپ ایسا فیصلہ کریں جس سے عدلیہ کا نظام بہال ہو جس سے عدلیہ کی عزت بہال ہو پاکستان میں عدلیہ کا نظام ہے لیکن بہت نہ ہونے کے برابر اگر آپ فیصلہ کریں گے تو پاکستان کے بہت سارے فیصلے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ہم اگر عمران حان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا فیصلہ ہے کسی اور کا نہیں